اللہ کو پاتے ہوئے جو سعودہ کرنا پڑے کر جاؤ عبداللہ بن حزیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا صحابی ہیں ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ ارو رو پڑا ہے در گیا ہے ان کا لےاؤ میرے پاس لےاؤ ان کو واپس لائے تو رومی بادشاہ نے پوچھا کیوں روئی ہو موت کر سے در گئی ہو کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا توفہ ہوتا ہے میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں کا کیا بے بسی ہے کہ بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری پاس جانے ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پر قربان کرتا قربان کرتا آج مرنے کا مزہ نہیں آرہا اس پر رویا ہوں تو بادشاہ اتنا حیران ہوا انہوں نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو انہوں نے چھوڑ دیا دو ہزار سال پیشے چلے جائیں فیرون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلا میں سب سے بڑا رب ہوں اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ دعویٰ انسانوں میں صرف فیرون کا ہے اس کی باندی مسلمان ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ایمان چھپتا نہیں وہ پتہ چل گیا فیرون نے اس کو پکڑوایا اس کی دو بچیاں ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی اور اس نے دربار میں کڑا ہمیں تیل ڈالوایا نیچے آگ لگوائی تیل اُبلنے لگا جب وہ پوری طاقت سے اُبلنے لگا تو اس نے فیرون نے اس عورت سے اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے جلتا ہوا تیل موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا اللہ کا پاہ لینا یہ میری آپ سب کی میراج ہے اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کیلئے ہلاکت اور تواہی ہے سنو سنو اس نے کیا کہا کیا کہا اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیح دی ہے باپ سے نہیں دی اور چھوٹا بچہ زیادہ محممتہ کو لیتا ہے وہ کہنے لگی فیرون یہ تو میری دو ہیں میری سو ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتا فقز ما انتقاق کر جو تجھے کرنا ہے تو پاگل ہو گیا غص میں کہنے گا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی وہ کہتی یا اللہ مجھے معاف کر دے میں نے کلمہ کف پھر کہا اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہو گیا اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں اور وہ آم 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 آ بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوپتے دیکھا اور پھر وہ ابری جیسے مچھلی تلنے کے لیے جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی اوپر آ جاتی تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی ایک آنسو کا قطر اس نے نہیں نکلنے لیا اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی خیرت میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی ہے اس بری یا ام فَإِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَضَا وَقَضَا ماں جی برنا نہیں سبر کرو جنت تیار ہے جنت تیار ہے اور شروع معصوم بچی کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس کو پکڑ کے یون ڈالا اس کی تو آہ بھی نہ نکل اور وہ مشلی کی طرح تلی گئی پھر ماں کا کلیجہ پھٹا اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی ہے اس بری یا ام فَإِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَضَا وَقَضَا ماں جی تھوڑی دیر کا صبر جنت تیار ہے جنت تیار ہے جنت تیار ہے اللہ کو پایا سب کچھ پایا اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے اس نے فیرون کو دیکھا فیرون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا نظریں نیچے ہوں گے اس کی کہنے لگی میری ایک بات مانو گے میری ایک خواہش پوری کرو گے فیرون نے پوچھا کیا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا باہر پھینک نہ دینا دفنا دینا فیرون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے انہوں نے کہا پہ پیچھے آڑ جاؤ میں نے اللہ کو جان دینی ہے مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہے گا سبحان اللہ جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے مرنا عذاب نظر آتا ہے وہ شلانگ مار گئی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی ہڈیاں اُدھڑ گئیں گوشت اُدھڑ گیا ہڈیاں باقی رہ گئیں فیرون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو سب کو دفن کر دو دو ہزار سال کے بعد بچوں بچیوں دو ہزار سال کے بعد موسی علیہ السلام کے دو ہزار سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی اراج ہوا دو ہزار پلس پچاس دو ہزار پچاس سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے ابھی تو جنت اوپر ہے ابھی تو اوپر جانا ہے تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ فیرون کی ایک باندھی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے پہلے اپنی منزل تیہ کرو پہلے اپنی منزل تیہ کرو پہلے اپنی منزل تیہ کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی لینا کیا ہے مجھے اللہ کو پانا ہے مجھے اللہ کو پانا ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس کی میری سکتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل میں بیل کا nہAM